it is a degree of patience satisfaction is the calmness of the heart towards what اللہ سبحانہ وتعالی has decreed اتمنان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے کمپوزڈ ہے کس بات پہ کہ جو میرے رب نے میرے لئے decree کیا ہے اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے کہ ایک چیز اب decreed ہے دعا تو ہم کرتے رہیں گے لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے اللہ کی decree پہ ہم راضی ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اتمنان ملے گا and love is to love what اللہ سبحانہ وتعالی has decreed for him یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا خدا نخصہ کسی کوئی بیماری آگئی شوق لگے گا خدا نخصہ آپ کو پتا لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے کسی بھی چیز کی کمی ہو سکتی ہے شوق آتا ہے اس سے نیکس ٹیپ غصہ آ سکتا ہے اس سے نیکس ٹیپ ڈینائل آ سکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے صحیح سے ان کونسیپٹس پہ نہ آئے توقع والے تو شیطان کے ہتے چڑھ جاتا ہے پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یا رب میں راضی ہوں بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں لیکن اینی وی یہ تین درجات ہیں توقع کے the first degree is for the ascetics the second degree is for the truthful ones and the third degree is for the messengers سبحان اللہ یہ یہی جو سکولر ہیں یہ کتاب ہے ایکشلی التوکل بائی ابن عبیت دنیا یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے جو پہلا درجہ ہے توقع کا وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا وہ ascetics کے لیے جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں خانقہوں میں آپ کو ملتے ہیں جو second degree ہے وہ صدقین کا درجہ ہے یعنی وہ next level ہے نا وہ عبادت گزار بھی ہے اور وہ صدقین بھی ہیں صدقین کے اپنے attributes ہیں اور جو third درجہ پہ آ جاتا ہے جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی decrease پہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی life ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے دو بیٹوں کو دفن آیا انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا لیکن وہ اللہ کی رضا پہ ناصر راضی تھے محبت بھی کرتے تھے پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے اور یہ بہت بڑا درجہ ہے اور ظاہر ہے ان کا توقع ہی next level تھا کہ میرا رب جو ہے نا اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرح سے اور میرا رب میرے درجات بڑھائے گا یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے اور اس درجے کو بینچ مارک بنانا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے مثال ہیں